میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ادھاکار موسن عباس نے سابقہ اہلیہ فاطمہ سویل کی بچے کا خرچ دینے کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا ہے موسن عباس کا کہنے ہے کہ بے روزگاروں مہانہ کچھ بھی نہیں کمارا ادھاکار نے اپنے بچے کا خرچہ دینے سے انکار کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابقہ ادھاکار موسن عباس کی سابقہ اہلیہ فاطمہ سویل کی بچے کا خرچ دینے کے حوالے سے درخواست پر سمات ہوئی اور فیملی کورٹ کی جج مائرہ حسن نے درخواست پر سمات کی موسن عباس نے سابقہ اہلیہ فاطمہ سویل کے بچے کا خرچہ دینے کی درخواست پر جواب جمع کروا دیا موسن عباس نے اپنے بچے کا خرچہ دینے سے انکار کر دیا ہے موسیٰ نباس نے جواب میں کہا کہ میں بیروزگار ہوں مہانہ کچھ بھی نہیں کمارا اور صاحب کے اہلیہ کو پہلے بھی خرچہ ادا کرتا رہا اور تمام حقوق پورے کی ہیں فیملی کورٹ کی جج مائرہ حسین نے پری کین کے حکلہ کو ستائیس جنوری کو بحث کے لیے طلب کر لیا اب دیکھیں جی ان کی ایک تو جوب بھی وہاں پر جو چھوٹ گئی ہے مزاق رات میں ڈی جے تھے لیکن ان کو وہاں سے نکال دے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ زیادتی کی ان کو مارا پیٹا ہے تو بعد میں وہ ثابت ہوا نہیں ہوا اور سب کچھ آپ کو پتا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے ڈرامے بھی نائی چنگ کم میرے موویس میں یہ کافی آ رہے تھے تو جتنا پیسہ کمایا بھائی ڈونڈ مک کہاں پر جہاں پر انہوں نے اپنے بچے خرچہ دینے سے انکار کر دیا کہ بھائی میں بیروزگار ہوں میرے پاس خرچہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اب اس بات میں کس حد تک سچائے واقعی میں محسن عباس کی یہ حالات ہو چکے ہیں اب یہ تو ستائیس زنوری کو پرچھ لے گا کہ ان کے جب درمیان جب بحث ہوتی ہے خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں